سورہ انام کی آیت ہے سورہ چھے آیت نمبر چموالیس اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ جب وہ قوم کے لوگ پھول گئے ان چیزوں کو جو چیز انہیں سمجھائی گئی تھی بتائی گئی تھی مطلب جو ان کے نبیوں نے ان کو بتایا تھا پیغمبروں نے بتایا تھا جو پیغام دیا نسو بھول گئے وہ سب چھوڑ دیئے وہ لوگوں نے تو اللہ تعالی نے کیا کیا ان کے ساتھ سنیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا کچھ سزائی سنیے کیا کیا اللہ نے اللہ تعالی نے فرمایا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلْ لِشَئِ اللہ تعالی نے کہا ہم نے ان کے لئے ساری نعمتوں کے دروازے کھل دی حَتَّى اِذَا فَرِخُو بِمَا أُوتُو یہاں تک کہا کہ جو انہیں ملا تھا اس میں جب وہ بہت خوش اور مغن ہو گئے اَخَدْنَا هُمْ بَغْتَةً فَيْدَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو اچانک ان پر سزا آگئی اور پھر وہ مایوسی میں پڑ گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں کئی بار چیزیں ملتی ہیں جو آدمی سمجھتا ہے بہت اچھا ہے کئی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا ہے وہ اللہ اکبر آپ دیکھوں گے ایسے ایسی قومیں ہیں جو گناہ کے راستے میں بہت آگئے ہیں کفر میں بہت آگئے ہیں نافرمانی میں بہت آگئے ہیں اللہ کے دین کے خلاف چال چلنے میں بہت آگئے ہیں یہودیوں کی مثال دیکھئے وغیرہ اب آدمی جب دیکھتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنی پراپرٹی ہے یہ کیا ہے تو یہ آیت پڑھ کے کیا ہم یہ بات نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب وہ بھول گئے جب وہ گناہوں میں آگے بڑھ گئے تو اللہ نے کیا کیا ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیئے ساری چیزیں کل شئی سب چیز ملتی گئی آدمی یہ سوچ رہا ہے ہاں ہم اگر گلت ہوتے تو ہمیں اتنی پیسہ کیسا ملتا ہماری انکم آمدنی اتنی بڑی کیسے ہوتی اگر ہم گلت ہوتے تو ہمیں یہ کیسا ملتا تو ہم دیکھتے ہیں یہی تو دھوکہ ہے ان کے ساتھ یہی تو دنیا کی زندگی ایک طرح کا دھوکہ ہے اور وہ دھوکے کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں